اللہ سے دوری کیا سبب کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ نے کیا کہا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہ مثالیں دینے کا مقصد آپ کے دل میں بات اتر جائے آپ کا بیٹا ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں عربی بولی جاتی ہے آپ کو عربی پڑھنی آتی ہے ترجمہ نہیں آتا آپ کا بیٹا آپ کو خط لکھتا ہے عربی زبان میں آپ پڑھ لیتے ہو آپ کو پتہ نہیں ہے بیٹے نے کیا کہا ہے کیا خیال ہے اللہ کے لیے اللہ کے لیے اس مثال پہ غور کرنا آپ اس خط کو پڑھ کے چوم کے آنکھوں سے لگا کے ریشمی غلاف میں لپیٹ کے اوپر روشدان میں رکھ دوگے جی رات کا ٹائم بھی ہوگا تو موڈر سائیکل نکال کے کسی عربی ٹیچر کے روابے پہ جاؤگے آپ اسے کہو کہ مجھے مات کرنا میں رات کو آپ کو تنگ کرنے کے لیے آگیا میرے بیٹے کا دوبئی سے خط آیا ہے عربی بھی لکھا ہے اللہ کی قسم مجھے نیند نہیں آئے گی جب تک یہ نہیں پتا لگے گا کہ بیٹے نے لکھا کیا ہے بیٹے نے کہا کیا ہے بیٹے نے مانگا کیا ہے بیٹے نے طلب کیا کی ہے آئے گا کب صحت کیسی ہے نوکری کیا کر رہا ہے میرے ماں باپ کے دل کو ماں کے دل کو چین ملے گا جب پتا لگ جائے بیٹے نے اپنے خط میں یہ لکھا آپ تو پردیش میں رہنے والے آپ کو یہ باتیں جلدی سمجھ آئیں گی بیٹا جب ماں کو خط لکھتا ہے ماں ایک دوہ خط بڑھ کے پھار کے پھیکٹی نہیں ہے اس خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیتی ہے جب بیٹا یاد آتا ہے وہ اپنے بیٹے کا خط نکال کے پڑھنے لگ جاتی ہے رونے لگ جاتی ہے اسے اس خط سے بیٹے کی خوشبو آتی ہے میرے بابا فوت ہو گئے ان کے خط آج تک میرے پاس رکھے ہوئے جب مجھے باپ یاد آتا ہے میں اپنے بابا کے خط نکال کے پڑھنے لگ جاتا ہوں بیٹوں کو اپنے باب کے خط سے پیار باب کی خوشبو آتی ہے باب کو اپنی اولاد کے خطوں سے خوشبو آتی ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہو نا ارے کیا یہ قرآن میرے اللہ کا خط نہیں ہے میرے اور تیرے نام کیا یہ قرآن اللہ کی پر سے نہیں آیا یہ میرے اور آپ کے لئے ہدایت کا نور نہیں ہے میں اس کو الہم شریف سے لے کے وناز تک پڑھ جاتا ہوں کیا مجھے پتہ ہوتا ہے اللہ نے کیا کہا ہے اللہ نے کس سے منع دیا ہے اللہ نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے اللہ کس سے نراض ہوتا ہے اللہ کس سے راضی ہوتا ہے پتہ ہی نہیں